یا رب صلی و صلیم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی مولا یا صلی و صلیم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی میرے بہت محترم میرے بہت مکرم میرے بہت معزز بزرگو اور دوستو اس وقت کی یہ گفتگو اس وقت سے شروع ہو کر کہ ٹھیک ڈڑھ بجے ختم ہو جائے گی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ ایک ہی صورت کی دو آیتیں ہیں ایک آیت سٹارٹنگ میں ہے اور ایک آیت اینڈ میں ہے اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی گئی تو اسی بات کو عرض کرنے کا ارادہ ہے جو مضمون بیان کرنے کا ارادہ ہے کوئی بیان کرنے والا پورے سال تک بھی اس مضمون کو بیان کرے گا تو ختم نہیں ہوگا ہم کوشش کریں گے مختصر سے مختصر سمیٹ کر کے اس بات کو اپنے لیے اور اپنے سننے والے بھائیوں کے لیے فائدی مند بنائیں لیکن اس سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے سننے کا رویہ صحیح کر لیں سننے کا رویہ صحیح کرنے کے معنی کیا ہیں حضرات صورتحال ہماری یہ ہے کہ عمریں ہو گئی سنتے ہوئے لیکن تبدیلی کوئی نہیں آتی یہ گلتی کہاں پر ہو رہی ہے بیان کرنے والے اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں سننے والے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا دین سن رہے ہیں پھر جیسی تبدیلی آنی چاہیے ویسی تبدیلی آتی کیوں نہیں ہے یا بیان کرنے والوں میں کوئی کمیاں ہیں یقینن ہوں گی اور ایک نہیں دسیوں کمیاں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے سننے والوں میں بھی کوئی کمیاں ہوں گی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں بیان کرنے والے بھی اپنا رویہ صحیح کر لیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رویہ کو صحیح کیا کیا ان کی اعتبار سے وہ اپنا رویہ صحیح کریں گے سننے والوں سے جب ہم درخواست کرنا چاہیں گے کہ اپنا رویہ صحیح کر لیں تو اس کی تفصیل ذرا سے یہ ہے کہ میرے بھائی ہم میں سے ہر شخص کا رویہ اور معمول یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بیمار ہو جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس ارادے سے جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ڈاکٹر بتایا گا کرنے کے لئے مجھے وہ بہرحال کرنا ہے اگر وہ ڈاکٹر مجھے کہے گا تمہیں ٹیسٹ کرنے ہیں تو میں وہ بھی کروں گا اگر ڈاکٹر مجھے پرہیز کہے گا تو وہ بھی کروں گا اگر ڈاکٹر کہے گا پہلے دو تین دن تک آپ کھانا پینا ہے بند کر دو صرف پانی پیو تاکہ اس کے بعد آپ کا سٹی سکین ہوگا یا آپ کا آلٹرہ سانڈ ہوگا اور اس کے لئے پیٹ کا کھاڑی یا آپ یہ بھی کرے گا اگر ڈاکٹر یہ کہے گا سب آپ کو ایڈمیٹ ہونا پڑے گا تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میری گھر کی جو آسان والی آسانیوں کی زندگی ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا ایسا کوئی نہیں ہے آسان والی زندگی چھوڑ کر کہ وہاں ایڈمیٹ ہوگا اس ایڈمیشن کے وجہ سے وہاں ترہ ترہ کی مشکلات ہوں گی کہ وہ ساری برداشت کروں گا مگر ایڈمیٹ ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد جب ڈائیگنوزنگ ہو جائے گی اور بیماری تائی ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر جو بھی دوائی بتائے گا جو بھی ٹریٹمنٹ بتائے گا وہی کرے گا اور جن چیزوں کا پرہز کہے گا وہ کرے گا دنیا کے ہر پیشن کا رویہ یہی ہے بس ٹھیک کسی طرح سے یہی مزاج ہونا چاہیے کہ جب ہم جب ہم دین کے بعد سننے کے لئے مجلس میں آئیں تو تصور ارادہ عظم شوق یہ ہونا چاہیے کہ بیان کرنے والا جو بیان کرے گا یا تو وہ یہ کہے گا کچھ چیزیں کرنے کی ہیں یا وہ کہے گا کچھ چیزیں بچنے کی ہیں میں فوراں چک کر کے دیکھوں کہ میں وہ چیزیں کر رہا ہوں یا میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں یا نہیں اور اگر میرے اندر کوئی کمی اس میں نظر آ گئی تو میں یہ سوچ کر کے وہاں سے نکلوں گا کہ مجھے اس کمی کو دور کرنا ہے تو اس کے بعد امید ہے کہ ہمارا یہ بولنا اور ہمارا یہ سننا کسی نے کسی درجہ میں فائدہ مدھوگا ورنہ میرے بھائیوں صورتحال یہ ہے کیا عمریں نہیں ہوگی یہ ہم کشمیریوں کو جمعے کے واضع سنتے ہو اور جمعے کے واضعوں کے علاوہ جو ہماری مائلی سے ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں صیرت کے پروگرام ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ کی پروگرام ہوتے ہیں سیمنار ہوتے ہیں اسلام کے ڈسکیشن کے ترہ ترہ کے پروگرام چلتے ہیں اخبارہ لکھے جاتے ہیں آج کل سوشل میڈیا با بھی ترہ ترہ کی چیزیں آتی رہتی ہیں ان سب کے باوجود تبدیلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل نہیں آتی ہم نے تبدیل والوں ہونے والوں کے حالات بھی سنیں اور تبدیل ہونے والوں کے حالات بھی دیکھیں کہ ایک آدمی پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا نوجوان تھا پہلے کن کن خرابیوں میں مبتلا تھا اب اپنے آپ کن خرابیوں میں سے کیسے نکال دیا اور آپ کتنا اچھا ہے ایک افسر تھا پہلے کتنا کتنی غلطیوں میں مبتلا تھا آج وہ کتنی خوبیوں والا بن گیا گرجے کی تبدیلیاں آتی بھی محسوس ہوتی ہیں لیکن جس بڑے پیمانے پر تبدیلی آنی چاہیے وہ بڑے پیمانے پر تبدیلی نہ آنے کی بہت ساری وجہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیان کرنے والوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اس درجے کا خلوص اس درجے کا درب اس درجے کی اپنائیت اس درجے کا علم اور اس درجے کی تڑپ جو ہونی چاہیے تھے شاید اس میں کمیاں ہیں اس وجہ سے اثر نہیں ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ گمیاں سننے والوں میں بھی ضرور ہوں گی اور ان میں سے سننے والوں کی ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ارادے ہی صحیح نہیں ہوتے ہیں کاش ویسا ارادہ ہو جیسے ڈاکٹر کے بعد جاتے بھی ارادہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج ضرور نکلیں گے کیسے نکلتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی آبی جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جو مجھے وہ کہے گا مجھے وہ بند کر کے ماننا اور کرنا ہے چاہے وہ میری اکل کے مطابق ہو میری سمجھ کے مطابق ہو یا نہ ہو وہاں میں اپنی اکل اپنی سمجھ کو مکمل سیرنڈر کر کے ڈاکٹر کے بعد مان لوں گا اور جو مجھے کہے گا وہ مجھے کرنا ہے اور چاہے اس نے مجھے پرہیز بتایا بہت فائدہ مند چیز کا اس کو بھی میں ایوائیڈ کروں گا کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے فرص کیجئے کسی انسان کا جوری کرسٹر بڑھ گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ڈرائی فوڈ کھانا بند کر دیں جوری کرسٹر بڑھ گیا صاحب آپ میٹ کھانا کم کر دیں یا بند کر دیں آپ کی چھاتی خراب ہو گئے یا آپ دہی پہ نہ بند کر دیں تو دنیا کا کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ صاحب گوشت کھانے میں تو اتنے فائدے ہیں آپ مجھے بند کیوں کر رہے ہیں ایک طرف سے چپٹروں کے چپٹر لکھے جاتے ہیں بات مفید ہے پس ٹھیک یہی مزاج ہونا چاہیے اللہ کرے ہمارے یہ مزاج بن جائے اسی جذبے کے ساتھ اسی طلب کے ساتھ ہم اپنی کسی معلیز میں بیٹھیں اور اس پر نظر رکھیں یہ کیا بات کہہ رہا ہے اور اگر کرنے والی باتیں ہیں اور میں نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے ارادہ کرنا چاہیے مجھے کرنا ہے اور اگر بچنے والی باتیں کہہ رہا ہے میں نہیں بچ پا رہا ہوں تو مجھے بچنے والی باتیں کہہ رہا ہے اور میں بچا ہوا ہوں تو بہت خوشی کی بات ہے آئندہ بھی اپنے آپ کو بچا ہوں گا یہ ایک تمہیدی بات تھی اللہ کرے یہ میرے لئے بھی مفید ہو جا اور آپ کے لئے بھی مفید ہو حضرات میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ ہی ہیں یہ آیتیں سورہ یوسف کی ہیں سورہ یوسف کے سٹارٹ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب رسول اکرم ساسم کو ہم آپ کو ایک عجیب قصہ سنا رہے ہیں اور یہ پورا واقعہ بیان کرنے بعد آخر میں پھر پہمائے اللہ تعالیٰ چاہنے یہ جو قصے اور اس طرح کی دوسرے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں اس پر بڑی نصیحتیں ہیں سٹارٹ میں بھی یہی بات کہی ہم ایک عجیب قصہ آپ کو سنا رہے ہیں اور وہی کے ذریعے سے سنا رہے ہیں اور پورا سورہ یوسف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں فرمایا ہم جو نبیوں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں ہر ہر نبی کے واقعے میں عجیب عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں مگر اکل مندوں کے لئے بیان کرنے والے سورہ یوسف کی تفسیر جب بیان کریں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پورا سال گدارا جا سکتا ہے اور سورہ یوسف کے ایک واقعے کو بیان کر کے اس سے نتائج نکالے ساتھ جا سکتے ہیں فرد کی زندگی کے لئے بھی کو سوسائٹی کے لئے بھی سوڑن سائٹ نہیں یہ فرد کی انڈیجول زندگی کے لئے بھی اس میں عجیب عجیب نصیحت ہیں اور پوری سوسائٹی کے لئے بھی اس میں عجیب عجیب نصیحت ہیں خیر آپ ظاہر ہے وہ سارا تو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس آدھے گھنٹے کے اندر پوری کو سمیٹنگ کی کوشش کریں گے اور جو اہم ترین نتائج اس صورت سے اس وقت ہمارے معاشرے کو اور ہمارے افعار ہم کو ضرورت ہے ان نتائج کو انشاءاللہ عقیب نکلیں گے حضرات یہ بات ذہن میں رکھ لیں قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جیسے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں جیسے یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ایسے یہ کوئی ہسری کی کتاب بھی نہیں مگر اس میں سائنس بھی ہے اس میں قانون بھی ہے اس میں سوسیل ریفارمنگ بھی ہے اس میں ہسٹری بھی ہے اس میں فلسفہ بھی ہے کہ جتنے اہم ترین علوم دنیا میں آج پڑھائے جاتے ہیں وہ سب اس میں ہیں مگر نشانہ قرآن کریم کا یا کہہ یہ گول قرآن کریم کا یا کہہ یہ تارگیٹ قرآن کریم کا کیا ہے فرد اور سوسائیٹی کی درستگی ہدایت اسی کا نام ہے فرد بھی درست ہو جائے اور سوسائیٹی بھی صحیح ہو جائے یہ قرآن کا تارگیٹ اس کے لئے وہ تاریخ کو بلائے گا اس کے لئے وہ واقعات کو بلائے گا اس کے لئے وہ فلسفے کو بلائے گا اس کے لئے وہ سائنسی حقائق کو بلائے گا اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کرائیں گے اپنی قدرت بھی دکھائیں گے قانون میں بتائیں گے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن مقصد ہے فرد بھی صحیح ہو جائے اور سوسائیٹی بھی صحیح ہو جائے یہ ہے قرآن کریم کا مقصود اس لئے قرآن اپنا تعارف کرتا ہے انسانوں کے لئے ہدایت ہے یہ ہدایت ہے قرآن ہدایت کے لفظ کہہ کر کے گویا یہ کہتا ہے کہ ہم تم کو صحیح انسان بنانا چاہتے ہیں اور تمہاری سوسائیٹی کو بہتر سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں تم سوسائیٹی کے جس جگہ پر بھی ہو تم اچھے انسان بن کر کے اپنے لئے بھی اپنے گھر کے لئے بھی اور دوسری سوسائیٹی کے لئے بھی رحمت بنو یہ ہمارا نشانہ ہے اس نشانے کے لئے ہم قرآن تمہارے بھیج رہے ہیں اس میں سب کچھ آئے گا سباجی اصلاحات کے فارمولے بھی آئیں گے فلسفہ بھی آئے گا سائزی اصول بھی آئیں گے چنانچہ جس انگل سے قرآن کو پڑھتا ہے اسی انگل سے قرآن کریم کی تفسیریں سامنے آتی ہیں اس لئے قرآن تاریخ کے کتاب نہیں ہے مگر قرآن میں تاریخ پھل ہے بھرپور ہے سارے نبیوں کے واقعات تمام قوموں کی تاریخ ہیں اسی غرض کے لئے ہیں اور جب ہم جنسٹیوں میں تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں تاریخ پڑھنے میں مختلف مقصد ہوتے ہیں قرآن کا فلسفہ تاریخ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی بنیادیں کیا ہیں اور کس بنیاد پر کسی قوم کے اندر عروج آتا ہے اور کس بنیاد پر کسی قوم کو زوال آتا ہے کس بنیاد پر کوئی فرد جو ہے وہ صحیح انسان بن جاتا ہے اور کن بنیادوں پر کوئی انسان جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے یہ قرآن کا مقصود اسی کے لئے قرآن فرد کی تاریخ بلائے گا قوموں کی تاریخ بلائے گا اور ملکوں کی تاریخ بلائے گا نبیوں کی تاریخ تو ہی ہے حتیٰ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانو نے چند امتیازات عطا کیے تھے ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ بیں دہا زیادہ خوبصورت تھے شاید انسانی تاریخ میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں پیدا ہوا ہوگا ان کے وارد بھی نبی تھے ان کے دادا بھی نبی تھے ان کے پردادا بھی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ گزرے ہیں ابو الانبیاء انہیں کہتے ہیں ہزاروں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصر میں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کو نبی مانتے ہیں اور دنیا کی بہت بڑی قوم عیسائی وہ بھی ان کو نبی مانتی ہے اور دوسری بڑی قوم ہے یہودی وہ بھی ان کو نبی مانتی ہے اور عرب کے جو مشرق تھے وہ بھی ان کو نبی بانتے تھے چاروں قوم متفق ہیں کہ ابراہیم اللہ کے نبی تھا عرب کے مشرق بھی کہتے تھے ہم تو ابراہیمی ہیں کیونکہ خانہ کعبہ تو ابراہیم نے بنایا تھا وہ کرتے تھے شرک لیکن نام لیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہمیں اس میں ملاوٹ انہیں کر دی تھی تو ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی مرتفقہ شخصیت ہے کہ جس کا انکار نہ یہودی کرتے ہیں نہ عیسائی کرتے ہیں مسلمان تو کریں نہیں سکتے ہم تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اسمائی دوسرے بیٹے کا نام تھا اسحاق اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یوسف یہ معلومات ہیں معلومات ذہن میں رہنی چاہیے حتی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد انہیں خواب میں یہ دیکھا کہ سورہ جو چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدے کر رہے ہیں خوابوں کی دنیا الگ دنیا ہے وہ مجھے اس وقت بیان نہیں کرنا ہے کہ خوابوں کی دنیا کیا ہے اور یہ خواب کیا دکھتا ہے اور نظر کیا آتا ہے اس وقت وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن دارہ اور انہاں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج و چام مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے والد چونکہ نبی تھے انہوں کا بیٹا یہ خواب کسی کو بد بتانا اور ان کو محسوس ہو گیا کہ میرا بیٹا آگے چل کر بہت اونچے جگہ جگہ یعنی میرے ہمارے گھر میں جو نبوت ہے نبوت آگے اسی کو ملنے والی اسے فرمایا کہ لا تخصوص روح یا کالا اخواتی کا آپ کسی کو یہ خواب مت سنائیں خواب تو پر اپنے بھائیوں کو مت سنانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں آپ کی وہ ہوں گی جو آپ کو اپنے اپنے قریب سے قریب تر آدمی سے بھی چھپا کر رکھنی ہوتی ہیں یہ میسیج مل گیا کیا کہ بہت ساری راز کے باتیں ایسی ہیں جو آپ کو چھپا کر کر رکھنی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کبھی مرد پوچھتا ہے یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی سے چھپانی پڑتی ہیں اجازہ تو چھپانی کی کہ ہاں جس بات کے کھولنے سے گھر میں فساد ہو جائے گا اس بات کو چھپا رہا بہتر ہے ٹھیک ہے یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے رہے لیکن بھائیوں کو محسوس ہو گیا کہ ہماری والد کو بہت زیادہ محبت اس سے ہے تو وہ جلنے لگے اور حسد پیدا ہو گئی حسد پیدا ہونے بعد انہیں پلان بنائے کہ ہم اس کو راستے سے ہٹائیں گے چنانچہ وہ بھائیوں نے مل کر کہ اپنے والد سے کہا کہ اباجان ہم لوگ تو روز جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور جنگلوں میں جاتے ہیں ہمارا یہ چھوٹا بھائی یہ کبھی نہیں جاتا ایک دن آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے ہم اس کو گھومانے لے جائیں گے اور جنگلوں کے سیر کرائیں گے اباجان نے کہا بھائی ایسا نہ ہو اس کو وہاں کوئی تقلیف ہو ایسا نہ ہو کوئی جانور اس کو سطح ہے ایسا نہ ہو تم کہیں چھوڑ کر کے آ جاؤ انہیں کہا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بھائی ہے ہم اس کو چھوڑ کر کیسے آ جائیں گے بس آپ پھوش ہو کر ہمارے ساتھ بیج دیجئے والد نے کہا ٹھیکے لے جاؤ چنانچہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ چرے گئے ان بھائیوں کا پلان یہ تھا کہ یوسف کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے اب وہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں گے تو مشورے میں انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم اس کو کونے میں پھینک دیں گے تاکہ یہ نکل ہی نہ سکے اور وہی مر جائے مگر ساتھ میں سوال پیدا ہوا کہ اباجان کو جواب کیا دیں گے تو شیطان پلان دکھاتا ہے گناہ کے اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں شیطان کس طرح سے پلان سکاتا ہے تم یہ جرم کرو اور جب تمہیں اعتراض آئے گا تو جواب میں یوں کہنا چنانچہ ان کے ذہن میں پلان یہ آیا کہ ہم اس کو کوئے میں ڈالیں گے اور جب اباجان کے پاس پہنچیں گے تو ایسا کریں گے اس کے کپڑے نکال کر کے ہمیں جنگل میں شکار کرنا ہی ہیں شکار کے جانور کا خون اس کے کپڑوں میں لگائیں گے اور وہ کپڑا اباجان کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھیں صاحب یہ ہوا ہے واقعہ چلا چیزی یوسف علی صاحب کے کپڑے نکالے ان کو کوئے میں پھینکا اس پھینکتے وقت کیا حالات پیش آگئے وہ اس وقت بیان نہیں کر سکتے کوئے میں پھینکا گیا پھینکنے کے بعد پھر وہ کپڑے ان کے خون میں تر بتر کر کے اس کے بعد پھر شام کوئی جب واپس آئے تو بڑے گمناک انداز میں کہتے ہیں اباجان کیا بتایا وہ یوسف ہم نے اس کو ایک جگہ بٹھایا تھا اسے کہا تھا ایدردہ مت جانا ہم اوپر چڑھ رہے ہیں پہاڑ پر وہاں سے ہمیں شکار کر کے لائیں گے وہ وہاں ہٹ گیا وہاں سے اور کسی نالے میں چلا گیا اور وہاں کوئی بھیڑیا آ گیا تو بھیڑے اس کو کھا لیا اور بڑی مشکل سے ہم کتہ بچا کر لائے دیکھیں کھون کیسے ہے تو یاکب علیہ السلام نبی تھے انہیں کرتہ دیکھا تو سوچنے لگے وہ بھیڑیا کیسا اکل مند تھا کہ کرتہ نکال لیا پھر اس کو کھایا اس کا مطلب کیا ہوا ہر جرم کرنے والا اپنے جرم کا ثبوت چھوڑ کر کے جاتا ہے گویا وہ ثبوت جو دے رہے ہیں وہ ثبوت خود بتا رہے ہیں کہ جھوٹ ہے یاکب علیہ السلام سمجھ گئے اس میں کہیں حقانیت نہیں ہے مگر صاحب نے فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِير قرآن اس کو بیان کرتا ہے میں شارٹ کر رہا ہوں میں صبر کرتا ہوں میں انکار کروں گا تم جھوٹ بولتے ہو تو میرے پاس اور کوئی وجہ بھی نہیں کہاں بتاؤں گا میرا بیٹا کہاں یاکب علیہ السلام نے دعائیں کرنے شروع کر دی اب یوسف علیہ السلام وہاں کوئے میں ہیں ادھر سے کوئی کافلہ گزر رہا تھا انہوں نے کہا بھائی پانی ڈھونڈو تو ایک آدمی انہیں بھیجا نیچے کوئے سے پانی نکالنے کے لیے جب اس نے ڈول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام سمجھے کہ کوئی آیا ہے مجھے نکالنے کے لیے اس نے رسی پکڑ لی اور جب اس نے کھینچا اوپر تو ڈول میں پانی کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام اوپر آگئے وہ حیران ہو گیا دیکھ کر کے یا بشرا حادہ غلام کوئے میں سے انسان نکال آیا اب جب لے کر کے آگئے تو وہ بزنس کرنے جا رہے تھے ملک مصر یوسف علیہ السلام کا اپنے ساتھ لیا اور مصر کے بازار میں اعلان کر دیا کون خریدے گا خوبصورت بچہ کون خریدے گا خوبصورت بچہ نیلام ہونے لگا تو بازار مصر میں یوسف کی نیلامی ہو رہی ہے ہوتے ہوتے مصر کے بادشاہ اس کا نام تھا عزیز لقب تھا اس کا عزیز عزیز مصر کو پتا چل گا کہ بازار میں کوئی لڑکا بک رہا ہے مر ایسا خوبصورت لڑکا کہیں دیکھا ہی نہیں گیا اس نے کہا جب اتنا خوبصورت ہے تو ہم ہی خرید لیں گے چنانچہ اس نے آدمی بھیج دیا کہ جب وہاں بولی لگتے لگتے آخری بولی ہو جائے تو اس کے بعد تم بڑی والی بولی لگا نا بچے کو لے آو چنانچ یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اب وہ غلام بن گیا عزیز مصر بادشاہ کا اور اس کے گھر میں پہنچ گیا اب اس کا کام ہے بادشاہ کے گھر میں خدمت کرنا بادشاہ کے بیوی کی خدمت کرنا اور بچپن ہے بچپن کی زندگی گزر رہی ہے خدمت ہو رہی ہے سعادت مند بچہ ہے چنانچہ جب وہ جوان ہو گیا تو بے انتہا خوبصورت اور خوبصورتی کیسی بہار آ گئی اس پر کہ جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ زلخہ جو ہے وہ بار بار کسی اور نظر سے اس کو دیکھنے لگی یہ اس پر معصوم ذہن ایک طرف سے حسن جہانی اور ادھر سے معصوم ذہن اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ عورت مجھے کس نظر سے دیکھتی ہے یہ کس چیز کے مجھے اشارے کرتی ہے یہ کیا مجھا پیچھا کر رہی ہے بہرحال بہت دن تک وہ اشارے و اشارے کرتی رہے لیکن اس نے کچھ نہیں سمجھا واقعتاً جب بچہ معصوم ہوتا ہے اسے نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں اور کس نظر سے مجھے دیکھا جا رہا ہے یہی حضورت آل ہوتی ہے نوجوانی سے پہلے جب جنسیات کی باتیں سخص کی باتیں نہ سنی ہوں نہ سوچی ہوں تو ذہن بالکل معصوم ہوتا ہے اور اگر کوئی اشارہ بھی کرے گا تو اس کو سمیمی نہیں آتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر لوگ تانہ بھی دیتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی کچھ کیا ہوتا ہے یہ اس والے سام بہت دن تک تو سمجھے ہی نہیں ایک دن اس عورت نے کہا بھائی آپ تو کھل کر کے مجھے کہنا چاہیے اسے جو مجھے کہنا ہے میں دیکھوں گے کون سا ٹائم ہے جس ٹائم میرا حضبین چلا جائے گا آفس اپنے دفتر اپنے دیوان کھانے میں جہاں سے حکومت چلاتا ہے وہ اور وہ شام کو واپس آئے گا چنانچہ جب وہ شوہر چلا گیا عزیز اس کی بیوی کا نام ہے زلائقہ زلائقہ یا زلیقہ دونوں طرح سے لفظ کو پڑھا گیا ہے اس نے سارے گیٹ بند کرا دیئے مین گیٹ بھی بند ہوا اندر کے گیٹ بھی بند ہوا اس کے اندر کے گیٹ بھی بند ہوا یہ سارے گیٹ بند ہوتے ہوتے اخیر میں اس نے بیڈ روم میں یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ہی ساتھ میں اپنی نوکرہ نہیں سکا دروازہ بند کر دینا دروازہ بند کر دینا اس کو لاک بھی کر دو چنانچہ اندر بلا کر اب اس نے کھل کر کے اپنی باتیں کہی جو کہنا تھا اسے اب یوسف علیہ السلام کو بتا چلا مجھے کیا کہا جا رہا ہے اس نے کہا استغفر ماذ اللہ یہ تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا جو تم مجھے کہہ رہی ہو اس نے کہا تجھے ماننا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میں وہ بات کروں گا ماذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے کہا تو یہ ماننا پڑے گا اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس نے کہا تو جائے گا کہا اس نے کہا میں جا رہا ہوں چنانچہ وہ نکلا تو دروازی سارے لاکتے وہ ایک دروازے کو توڑتے گئے دروازہ کھلتا گیا تالے کھلتے گئے یہاں تک کہ جب مین گیٹ سے باہر نکلے تو اتفاق کے بعد شوہر باہر سے آ رہا تھا اور یہ دوڑتا ہوا جب باہر نکلا تو عزیز مستر گیٹ پر اندر سے بچہ ہے اور اس کی بیوی نے تالہ توڑتے توڑتے اس کو پیچھے سے پکڑا ہے اور کھینچ رہی ہے واپس پیچھے اور وہ آگے کو در پھینچ رہا ہے وہ پیچھے کھینچ رہا ہے یہاں تک کہ پیچھے سے کرتہ زارہ بڑھ گیا گیٹ پر جب پہنچے ہیں اس پلکل یہ ٹھیک کسی طرح سے قرآن کریم میں بیان ہوا میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں یہ ساری بات ہے قرآن کریم میں ہے اسے شک نہیں کرنا ہے کہ پتہ نہیں چھاتی صحیح کینہ ہرگز نہیں اور قرآن میں نہیں یہودی لٹریچر میں اسی طرح سے ہے کچھ انیس بیس کا فرق ہوگا عیسائی لٹریچر میں بھی اسی طرح سے انیس بیس کا فرق ہوگا قرآن میں تو ہے اور قرآن کی تفسیروں میں ہیں بہرحال یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پڑھتا قدد کمی سہو پھٹا ہوا تھا ان کا کردہ دروازے پر عزیز مصر ہے اس نے بھائی کیا بات ہو گئی یوسف علیہ السلام اس طرح سے دوڑ رہے ہیں پیچھے سے اس کی بیوی ہے اسے ایک دم بیوی سے پوچھا کیا بات ہو گئی تو بیوی نے سوچا کھیل تو خراب ہو چکا ہے میرا اس لئے آپ مجھے چاہیے ایزی کو بھساؤں کہنے لگے اتنا خراب لڑکا ہے یہ اس نے تو مجھ پہ اس وقت پر حملہ کیا ہے اس لئے میں اس کے پیچھے دوڑی ہوں یوسف علیہ السلام حقہ بکہ یا اللہ پیشہ تو یہ کر رہی ہے اور یہاں آگر کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے میری غلطی کی ہے وہ ہے سارا مجرم میرے سار پر چڑھا دیا یوسف علیہ السلام حقہ بکہ کچھ سوی میں نہیں آتا میں کیا جواب دوں گا عزیز مصر میں حیران ہو گیا مگر اس کے ذہن میں آیا کہ اب تک یہ بچہ جتنا اچھا مجھے لگتا تھا لگتا نہیں ہے وہ بات ہے جو بے بیو کہہ رہی ہے مگر بیوے کا ایک بات کا انکار کرنا کوئی آسان نہیں ہے ادھر سے وہ ملکہ تھی وہاں اس علاقے کی ظاہر ملک کی بہرحال یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے بھائی کیا لگا جناب گلتی تو اسی کی ہے پیشہ تو یہی کر رہی تھی میرا کپڑے تو اسی میرے کھینچے تالے میں تو اسی مجھے بند کیا تھا بیڈ روم ہے تو یہی مجھے بلا کے لے گئی تو میں کہاں کر رہا ہوں ظلیخہ نے کہا تم اس کی بات سنو گے یا ہماری بات سنو گے میری بات زیادہ صحیح ہے یا اس کی بات ہے نجانے کہاں کر یا آورہ لڑکا کہیں سے لائے تم نے اٹھا کر اور وہاں بازار سے خرید کر کے لائے نجانے کون سے کبھی نہیں خاندان کا ہے یہ جتی بات ہے اس کے زمان پر آ سکتی تھی وزاری آئیں اب عزیز مصر نہ بیوی کے بات کا انکار کر پاتا ہے اور نہ یوسف علیہ السلام کی بات کا انکار کر پا رہا کہ سمیمی نہیں آتا اب کیا کروں گا میں اسی بیچ میں واقعہ عجیب ہوا کہ اسی خاندان میں پیدا ہونے والا چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس نے گواہی دے دی اس نے ماں کے گود میں جبکہ بچہ بات نہیں کرتا ہے وہاں تو اس نے بات کی یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو ذریخہ صحیح کہہ رہی ہے یوسف مجرم ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف پاک دامن ہے اور غورت جو ہے وہ خراب جب ان کا کرتا دیکھا وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا دوسرا کرتا تھا بھی نہیں ان کے پاس تو باتشاہ سمجھ گیا گلتی میری بیوی کیا ہے کیونکہ دودھ پتے بچے نے گواہی دی بس یہاں ایک نئی بحث ہو رہتی ہے کہ ماں کے گود میں بولنے کی عمر سے پہلے بولنے کی عمر سے پہلے کیا کسی نے بولا ہے انسانی تاریخ میں تو جواب آتا ہے ایک تحادیس علیہ السلام نے ماں کے گود میں بولا تھا اور ایک اس میں یوسف علیہ السلام کے گواہی دی گئی اس کے علاوہ ایک اور نے بھی بولا ہے وہ واقعہ اس وقت بیان کرنے کا موقع ہے وہ بخاری شریف میں ہے وہ واقعہ کہ ماں کے گود میں رہتے ہوئے ایک بچے نے دودھ پیتا بچہ جو ایک مہہ ہفتے کا تھا اس نے کیسے بات کی تھی اللہ کو قدرت ہے آج یہ صبح مجھے ایک صاحب فون کر رہے تھے کہہ لگے جی ہماری بچڑی پیدا ہوئی تھی بچڑی پیدا ہوئی ہے وہ گیارہ مہینے کی ہے صرف گیارہ مہینے کی اور اس کو دودھ آ گیا اور وہ دودھ آ رہا ہے ہم لینا لیں تو کیسے لیں گے دودھ ابھی تو اس کو بچہ بھی نہیں ہوا ہے اور نہیں لیں گے دودھ تو وہ دودھ گرتا ہے اور گوبر میں چلا جاتا ہے صدوچ چموہ کہاں رہتا نہیں جو وسط گیارہ مہینے کی بچڑی ہے دودھ کیسے آ گیا اس کو عقل کے خلاف ہے تجربہ کے خلاف ہے مگر اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے بارال حتی یوسف علیہ السلام حتی یوسف علیہ السلام اسی حال میں ہیں تو زلیخہ کی بدنامی ہو گئی پورے شہر میں کہ زلیخہ جو ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے گھر کے نوکر پر عاشق ہو گئی ہے اور اس کو وہ ڈورے ڈال رہی ہے اس کا پیچھا کر رہی ہے اس کو پھنسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ تذکریں جب ہونے لگے زلیخہ نے سنا اس نے بڑے پائمانے پر وہاں کی وہ جو ہائی فائی لیڈیز تھی ان کے دعوت کی بیگمات مصر کو اپنے دسترکان پر بولایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کو جوس پلاؤ جوس کا اللہ سے میں جان بوش کا بول رہا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں جو جبلے نقل کیے ہیں اس سے لگتا ہے وہ کوئی قسم کا جوس تھا بہرحال وہ جوس لے کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور جب سامنے تقسیم کیا تو وہ عورتیں دیکھ حیران ہوگی کہ ایسا خوبصورت تم نے دیکھا بھی نہیں تھا یہ تو حیرت انگیز ہے یہ تو انسان نہیں ہے زلیخہ نے کہا یہی ہے وہ آدمی یہی ہے وہ لڑکا جس پر تو مجھے تانہ دے رہی تھی یہ ہے یہ سکھ اب وہ ساری عورتیں چاہتی ہیں کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات ہو جائیں یوسف علیہ السلام کو جو ہی محسوس ہو گیا یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا کردار دعو پر لگ گیا میں اپنے آپ کو ایک سے بچانا تھا اب تو یہ سارا میرا پیچھا کر رہی ہیں میں باہر نکروں گا تو بھی میرا پیچھا ہوگا اندر رہوں گا تو بھی میرا پیچھا ہوگا یا اللہ شاہی محل سے زیادہ بہتر میں کہیں جیل میں چلا جاؤں یا اللہ جالس گا سنچو میں بہت منظور پر یہاں نہیں رہوں گا میں جہاں میرا کردار تباہ ہو جائے گا جہاں میری کردار کو داغ لگے گا یعنی دوسرے لفظوں میں جہاں زنہ کاری میں میں پس جاؤں گا میں یہاں رہنا نہیں چاہتا میں جیل چلا جاؤں گا چنانچہ ادھر سے زلیکہ کہہ رہے ہیں یہ شہر کو یکوہ تاں خراب لڑکے کیونکہ اس نے اس کی چاہت تو پوری کی نہیں تھی اب وہ انتقام پر آ گئی انتقام پر آ کر کہ اسے یقین ہوگا یہ تو مانے گا نہیں اور جو میں چاہتی ہوں وہ یہ کرے گا نہیں لہذا اس کو سزا لگنی چاہیے الٹو کو سو ہوئی فاسو الٹا اسی کو فسانا چاہیے چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے شکایتیں کی یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا جرم کیا آئے گا کچھ بھی نہیں پہنچ گئے جیل میں اب جیل میں ایک لمبی تاریخ شروع ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جیل میں ہیں وہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں اب وہ ایک بھی سناتا ہے جناب آپ کیوں جیل میں آگئے کہ وہ جو پتہ ہی نہیں میرا جرم کیا ہے تم کیوں جیل میں آگئے سارے وہ اپنے اپنے جرم سنا رہے ہیں تو ان میں سے دو لڑکوں نے کوئی خواب دیکھا ان نے کہا چھ اب آپ سنا خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں کہہ لے کہ خوابوں کی تعبیر بعد میں پہلے میں تم کو اللہ کا تعرف کراتا ہو اللہ کیا ہے تو پورا دعوت کا کام کیا وہاں اور لوگوں کو دین کی بات سنائی اللہ کا تعرف کر آیا اپنے نبیوں کا تعرف کر آیا اپنے خاندان کا تعرف کر آیا مرنے کے بعد زندگی کا تعرف کر آیا یہ سارا کرانے کے بعد پھر ان کو کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے اور وہیں جیل میں ان میں سے ایک کو بتایا ہے تم یہاں سے چھوڑ کر نکل جاؤ گے اور آگے چل کر تم واپس اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے جس عہدے سے تم کو معذول کیا گیا اور تم کو جیل ہو گئی ہے تم یہاں سے نکل کر کے پھر واپس اپنے عہدے پر پہنچ جاؤ گے کچھ دنوں کے بعد وہ واپس نکل کر اپنے عہدے پر پہنچ گیا وہ جو بادشاہ تھا عزیز مصر اس نے خواب دیکھا قرآن کریم میں ہے اس نے خواب دیکھا کہ موٹی موٹی گائیں ہیں ادھر سے ساتھ نے چھوٹی چھوٹی کمزور گائیں ہیں وہ کمزور گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں تو جاگ گیا اور جاگنے کے بعد حیران ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ گائے گائے کو کھاتی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمزور گائے موٹی گائے کو کیسے کھائے گی اب اس کو خیال ہے شاید یہ ہے شیطانی خواب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن پھر اس نے دربار پر تذکرہ کیا بھئی اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے لوگوں نے کہا جناب یہ شیطانی خواب ہے از غاس و احلام یہ کوئی خیالات اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن اس نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہے وہ جو جیل سے چھوٹ کر آیا تو اس نے کہا جناب ایک آدمی ہے جیل میں اس سے پوچھیں گے ہم اس خواب کا مطلب کیا ہے بات چھوٹے ہیں کہ کون آدمی جیل میں ہے کہا تھا نا وہ ایک لڑکا جو آپ کے دربار میں تھا کہا لگا ہاں وہ تھا وہ لڑکا وہ سکھ چکا جی کہا وہ جیل میں ہے اس بیچارے کو پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی اور یاد رکھیں وہ آج کے جیسی جیلے نے تھی آج کے جیلوں میں بھی سخترین ظلم ہوتے ہوں گے فیسلٹیز نہیں ہوتی ہوں گے مر اس زمانے کے جیل اور زیادہ جہاں چھت بھی نہیں ہوتی تھی جہاں کھانے کا بسترے کا رہنے کا کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں بہرحال یوسف علیہ السلام کے بات سے آدمی پہنچا اس نے کہا جناب بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال تک بڑی خوشحالی ہوگی ملک میں اور سات سال کے بعد قہدسالی آئے گی سات موٹی گائیں کا مطلب خوشحالی ہے اور سات خوش گائیں کا مطلب ہے قہدسالی گائے کا مطلب ہے خوش خوشحالی اور قہدسالی یہ دوڑ کر کیا ہے بادشاہ سے کہا جناب وہ خواب کی تعبیر یہ بتا رہے ہیں بادشاہ نے کہا بھئی کون ہے یہ انہوں نے کہا جی جیل میں ایک لڑکا ہے اس ہی نہیں بتایا کہا لگا نگا لاؤ اسے اب پہنچے پولیس وارے آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں اس نے کہا کیوں بلا رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتانے کے لئے انہوں نے کہا خواب کی تعبیر کا مسئلہ بعد کا ہے پہلے کلیر کرو میرا جرم کیا تھا مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے اب بادشاہ کی تحقیقات ہوئی بھائی کس جرم میں ڈالا گیا کہا لگا جناب عورتوں میں الزام لگایا تھا اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے اور سب سے پہلی آپ کی بیوی تھی جس نے الزام لگایا تو اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے کہا لگا ٹھیک اب کیا ثابت ہوا کہا لگا وہ تو کچھ پتہ نہیں چلا ابھی یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک میں اعلان نہیں ہوگا میرا کیریکٹر صحیح ہے تب تک میں جیل سے باہر نہیں آسکتا پوری طرح سے اینوں سے دے دو اس کے بعد میں جیل سے باہر آؤں گا ورنہ میری لئے داغ لگ جائے گا یہ لوگ کہیں گے عورتوں نے الزام لگایا تھا کیا پتہ صحیح ماہ سے بادشاہ نے بلایا تمام عورتوں کو عورتوں کو بلا کر کہا بتاؤ جی کیا معاملہ ہے تو یوسف کی اس کے بادشاہ کے بیوی نے کھڑے ہو کر کہا ساری غلطی ہماری ہے وہ تو پاک دامن ہے ساری غلطی ہماری ہے وہ تو پاک دامن ہے اب جب اعلان ہو گیا دفتر میں وہاں بادشاہ کے محل میں یوسف پاک دامن یوسف پاک دامن اس کے بعد جو الزام تھا وہ سارا غلط تھا اب جب اعلان ہو گیا حق واضح ہو گیا یوسف پاک دامن نکل گیا اس کے بعد پھر پورے احزاز کے ساتھ یوسف پاک دامن انسان باہر آ رہا ہے اور بادشاہ نے خصوصیت اوپا اسے بلایا ہے اور بادشاہ کے کوئی مشکل ہے اس کو حل کرنا ہے یوسف آیا تو بڑے احترام کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا بڑے عدب کے ساتھ اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اب اس کے بعد جو الزام کے شخصیت اور ابر گئی تھی وہ بہت پرکشش بن چکے تھے ادھر سے سہتوان بھی تھے ادھر سے بہت خوبصورت تھے اس کے بعد نبوت کا نور ان کے چہرے پر تھا یہ تمام اوصاب جمع تھے تو وہ بادشاہ جو اس کا مالک تھا وہ مروب ہو گیا وہ گھبرا گیا اس کو دیکھ کر کے اور عدب کے ساتھ کہلے گا جناب اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں یوسف آیا نے فرمایا تمہارے ملک میں خوشحالی آئے گی سات سال تک اور تمہارے ملک میں قہد سالی آئے گی سات سال تک اس قہد سالی میں لوگ بھوکے مریں گے اور حل میں بتاتا ہوں تمہیں اس کا حل کیا نکلے گا جن سات سالوں تک خوشحالی ہوگی ان سات سالوں میں خوب سٹاک کرو اناج کا سٹاک کرو فود کا سٹاک کرو اور سٹاک کرنے کا سسٹم بناو اور اس کے بعد پھر اگلے سات سالوں میں جب قہد سالی آئے گی فوڈ کرائسس ہو جائے گی اس وقت وہ گودام کھول دینا اس نے کہا جناب یہ جو آپ تربیہ بتا رہے ہیں تو یہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں میں سارا ملک آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اللہ کا دیو جیل سے نکال کر کے پھر میرے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا میں یہ سارا نظام چلا سکتا ہوں پورے ملک کو کحسالی سے بچا لوں گا مگر میرے کام میں مداخلت کوئی نہیں کرے گا کہہ لگا جناب کوئی نہیں کرے گا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں کہہ لگا ملک مجھے نہیں سمالنا ہے مجھے تو صرف مالیات کا اور زراد کا یہ سارا شعبہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور مجھے ملک میں اتنا اناج اگا دینا ہے کہ سٹاک جمع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جب فوڈ کرائی سے شروع ہو جائے گی کحسالی اس سب مجھے گودام کھول دینا ہے میرے کام میں مداخلت منت کرنا یوسف حضی صاحب ملک میں اعلان ہو گیا یوسف حضی صاحب کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اب مالک ہے اس کا یوسف حضی صاحب نے اناج اگانا شروع کیا اور اس کے لئے آج کے سائنسی زمانے میں اناج اگانے کے جو طریقے بتائے جاتے ہیں اور اناج کو سٹاک کرنے کے جو طریقے بتائے جاتے ہیں یوسف حضی صاحب نے اس زمانے من کو اختیار کر لیا تھا ایسے گودام بنایا تھے جن گوداموں میں اناج خراب نہیں ہوگا اور اناج کو جنکہ تو رکھنے کا سسٹم اس وقت رونے شروع کیا تھا چاول کو کھول کر کے رکھیں گے خراب ہو جائے گا اور اگر اسی کے اندر بند رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا خیر اناج تیار ہو گیا آٹھ سال گزر گئے سات سال گزر گئے کہہ سالی شروع ہو گئی کہہ سالی شروع ہو گئے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے گودام کھول دیا گئے یاکوب علیہ السلام نے اپنی بیٹوں سے کہا اس ملک میں کوئی بادشاہ ہے وہ اناج تقسیم کرتا ہے تم جاؤ وہاں سے لاؤ چلانچہ وہ بچے آئے اور آگر کہنے گا جناب کہہ سالی میں ہمارا کھاندان تباہ ہو گیا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے ہمارا باپ تو نبی ہے یوسفہ سامسمر کے یہ کون ہے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ جو آئے ہیں نا میں تو ان سے ملاقات نہیں کروں گا ان کو اناج دے دو پیسہ بھی ان سے مت لینا چنانچہ اناج بھی دے دیا پیسہ بھی دیا اب جب وہ واپس پہنچے ہیں واپس پہنچنے کے بعد اب آجان سے کہتے ہیں اتنا اچھا بادشاہ ملاقات تو ہماری اس سے نہیں ہوئی مگر آرہ اس نے نکالا کہ اناج بھی دے دو پیسہ بھی واپس کر دو چاہتے دیکھو پیسہ بھی واپس آگئے ہیں اور آج بھی لے کر کے آگئے ہیں بہت اچھا بادشاہ ہے والد صاحب بھی خوش ہو گئے اب جب اناج ختم ہو گیا تو دوبارہ نئی ٹرن میں آنا ہے اور یوسفہ سامسمر نے کہا گھر میں جو بچہ ہوگا اس کو بھی لے آنا کیونکہ جتنی کانڈیڈیٹ آئیں گے اتنا زیادہ اناج ملے گا ہر ایک کو اتنا اتنا ملے گا وہ جو گھر میں دوسرا بھائی اس کو بھی لے کر کے آنا پارہ دوسرے ٹرن میں وہ آگئے دوسرے ٹرن میں آنے کے بعد پھر ایک لمبا واقعہ ہوا اس لمبے واقعہ ہونے کے بعد پھر تیسرے ٹرن میں وہ بچے آئے تیسرے ٹرن میں آئے جنگل میں ہمارے ساتھ گیا تھا وہاں اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس کے غم میں ہمارا باب آج تا رو رہا ہے روتے روتے وہ اندہ ہو چکا ہے ایک غم تو وہ ہے دوسرا غم یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو ہمارے ساتھ ایک بھائی آیا تھا اس نے یہاں چوری کر دی وہ گرفتار ہو گیا ہے تو دوسری پریشانی یہ ہو گئی ہے اب ہمارا باب کہتا ہے پہلا بچہ بھی چلا گیا دوسرا بچہ چلا گیا ہم پر رحم کرو اس بچے کو چھوڑ دو جس کو آپ کے لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تم بیٹھو سائیڈ پر پہلے تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں وہ نکا نہیں آپ بچہ سلامت کہہ لگے ذرا غور کرو میں کون ہوں اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے نکا بلٹ دی تو حیران ہو کر کہتے ہیں آپ یوسف تو نہیں ہو آنت ہے یوسف آپ یوسف تو نہیں ہو تو یوسف علیہ السلام نے کہا آنا یوسف نہیں یوسف وہ حیران وہ تو ہم نے کون میں ڈال دیا تھا یہ کون سے نکل کر کے یہاں بادشاہ کیسے بن گیا یہ آئینہ کہاں تا یوسف آپ یوسف ہیں کالانا یوسف میں یوسف ہوں اس کے بعد یوسف نے کہا میں تمہیں معاف کر رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی میں کوئی تم سے انتقام نہیں لوں گا واپس جاؤ اپنے اباجان سے کہو وہ تشریف لائیں اور میں ان کی استقبال کے لئے حاضر ہوں اور یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور یہ کرتہ لے جا کر کے میرا پگڑی لے جاؤ ان کے سر پر رکھنا پھر پگڑی واپس لے لی کرتہ لے جا کر کے اس کے ڈال دینا ان کے آنکھوں میں لائٹ واپس آ جائے گی یہاں سے یہ کرتہ لے کر کے چلے تو یاکو بلے سامن وہاں کہتے ہیں میں کیا شباساں یوسف علیہ السلام انہم شکھ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں گھر واروں نے کہا سوچک ونتی تم نہیں خیالاً مند اب بھی تم انہیں سی خیالات میں بہت ہو مجھے محسوس ہو رہا ہے یوسف بارہ لے لے کر اور کرتہ ان کے چہرے پر ڈال گیا تو انکھوں میں لائٹ آ گئی اس کے بعد یاکو بلے سامن کا پورا خاندان وہاں سے چلا اور یوسف علیہ السلام اپنی پوری حکمت کے ساتھ استقبال میں کڑے اب یاسو بلے سامن جب آیا تو اونچی ڈولی پر ان کو بٹھایا گیا اور سب سے اونچے مقام پر ان کو بٹھایا گیا اس کے بعد یاکو بلے سامن نے کہا گبراہ وہیں بانت یہ تاریخ کیا بنی ہے کہہ لگا اباجان بس کیا تاریخ بنی ہے چھوڑ دیجئے ان بچوں کا بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ اس وقت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے یہ میرے بھائی اتنے ظالم ہیں انہوں نے مجھے کون میں پھینکا تھا میں اللہ نے مجھے بچا لیا ساری ڈیٹیل بسا سکتے تھے اور یاکو بلے سلام مشتعل ہو جاتے ہیں اس وقت کیونکہ بچے کے انہوں نے کیا کہا کہا لگا کچھ نہیں بس شیطان نے ہمارے بھائیوں کی دماغ تھوڑی سی دوری کر دی یہ منگر تھوڑا سا آتر باقی نے کہیں باقی خدای نوات مصبیوت تو انجھوں کا مسئلہ ہی نا یعنی بھائیوں کے اس کیس کو حلقہ کر دیا اور حلقہ کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد کو تاکہ اشتیال نہ آ جائے اس کے بعد پھر وہاں یوسف علیہ السلام کے حکمت چلی قرآن نے اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کے بعد پھر کہا اس واقعے میں بہت نصیحتیں ہیں میرے بھائی آبے ساری نصیحتوں کا تو نہیں کھینچا سا سکتا میں اس میں سے چار مضمون اخذ کرتا ہوں بس وہی ہے میسیج نمبر ایک یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت ترین انسان ہیں اور وہ خوبصورت ترین عورتوں کے بیچ میں فس گئے اور وہ خوبصورت ترین عورتیں ان کا پیشا کر رہی ہیں اور پیشا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اگر وہ گلتی کریں گے کوئی پکڑنے والا نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کی بیوی پیشا کر رہی ہے بچاؤ کی تمام تربیریں مہیا ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو داگ نہیں لگنے دیا آج کے ہر جوان کے لیے یہ میسیج ہے تم کہتے ہو ہم بے پردگی میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے تم کہتے ہو ہم جوانی میں جوانی میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اپنے کالیج میں اپنے کوچنگ سنٹروں میں اپنے دفتروں میں وہاں نہیں بچا سکتے آپ اپنے آپ کو یوسف کا کردار میسیج دے رہا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بچانے پر تل جاتا ہے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے بھی خوبصورت تھے وہ یہاں سے پیشا نہیں کر رہے ہیں وہاں سے پیچھا ہو رہا ہے اور رکاوٹ ان کو کوئی نہیں تھی تفسیر لکھنے والے جب اس کی تفسیر لکھتے ہیں عجیب تفسیر لکھتے ہیں کہتا ہے یوسف عاشق نہیں ماشوق تھا یوسف طالب نہیں مطلوب تھا یوسف یہاں سے نہیں جا رہا تھا وہاں سے پیچھا ہو رہا تھا اس وقت یوسف اور عام عورتیں نہیں تھی سوسائٹی کے ہائی فائی عورتیں تھی اس وقت یوسف علیہ السلام ہم نے اپنی جوانی کو داغ لگنے دیا نکل کر کے ایک گلامی کی زندگی میں پہنچ گئے اور گلام کی زندگی بھی وہاں اس کو جہڑو دینے ہیں پھر وہاں گلامی کی زندگی جیسی انہیں گزاری بہرحال بادشاہ کے گھر کی گلامی تھی وہاں ان پر الزام لگا ہے جھوٹا الزام لگا اور جھوٹا الزام لگنے وہاں پھر جیل میں پہنچ گئے اور جیل کی مصیبت والی زندگی شروع ہو گئی وہاں نہ ان کے والدین ہیں نہ بھائی بہن ہیں کہہ نہیں سکتے وہاں کھانا ملتا تھا یا نہیں کہہ نہیں سکتے وہاں کپڑے تھے یا نہیں وہاں بس طرح تھا یا دے کس طرح وہ جیل کے سات سال یا بارہ سال انہیں گزارے سات سال گزارے کیا مصیبت آئے ہوں گے یہ میسیج ہے زندگی میں کبھی مشکلات آئیں گے گھبرانا نہیں چاہیے زندگی میں پریشانی آئیں گے گھبرانا نہیں چاہیے ان پریشانیوں میں کچھ اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں کچھ دشمنوں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں بہرحال پریشانی پریشانی کسی وجہ سے آئیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کبھی واویلا نہیں کرنا چاہیے اور ہر مصیبت کے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اس رات کے بعد اگلی صبح ضرور آئے گی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گے کہ صاحب مصیبتوں کے بعد میں نے آسانیاں نہیں دیکھی ہر انسان کو ہر مصیبت کے بعد کوئی انسان partners اللہ کا نظام ہے مصیبتیں بھی آئیں گی خوشیاں بھی آئیں گی رہتیں بھی آئیں گی بیماری بھی آئیں گی صحت بھی آئیں گی ڈاؤنفال بھی ہوگا ترخی بھی ملے گی اب بھی ہوگا ڈاؤن بھی ہوگا آپ خوشیوں میں بھی ہوں گے مصیبتوں میں بھی ہوں گے کامیاب ایمان والا وہ ہے کہ جب خوشیوں میں ہو تو بہتنے نا پائے اور جب مصیبت میں آجائے تو گھبرانے نہ پائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں لیکن آپ نے زبان پر کبھی نہیں کہا خدایا بکہ مسئیبت اصمت رہتا ہے یوسف علیہ السلام کی وہ پوری وہاں جب آیتیں پڑھتے ہیں ہم کہیں کسی گلا کیا ہو خدایا میں تو نبی کا بیٹا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اللہ آپ مجھے نہیں بچا سکتے تھے وہاں جب میرے بھائی مجھے کوئے میں پھینک رہے تھے اللہ کی طاقت تھی بچا نہیں کی بتا سکتے تھے مگر اللہ کا نظام تھے چلنے دو جہلنے دو مسئیبت ان کو کوئے میں کتنا وقت گزارا اور انہیں دم گھٹ کر مر سکتے تھے کیسے بچ گئے پھر وہاں سے نکال کر ان کو بیچا گیا بیچا گیا آج سمیمی نہیں آتا انسان کیسے بکے گا یہ بکر وال لوگ اپنی بکریاں لے کے چلتے ہیں مان لے جائے دو چار لڑکوں نے پلان بنایا ہم ان کے بکری چینیں گے گئے حملہ کیا بکری چینی اور لاکر پوچکو بیچ دی بس ایسے ہی اس زمانے میں انسانوں پر حملے ہو کر انسان بکتے تھے تو یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا اور بیچنے میں جب خریداروں میں دیکھا تو چھوٹی بڑھیا بھی آگئی تھی خریداروں میں کس قطع توہین کی بات ہے یوسف کو خریدنا ہے سترکون ہے تائز ہوئی یہاں سترکون ریٹیور لڑک دیون میں یہ قیمت لگائی پھر بادشاہ مصر نقص کو خریدا پھر بادشاہ کے دربار میں گلام مند کر رہے پھر جیل میں پہنچے ساری مسئبتوں کا دور گزارا لیکن یوسف علیہ السلام گھبرائے نہیں تو میسیج یہ ہے کہ جب کبھی مسئبتیں آئیں گی کبھی نہیں گھبرانا سہت کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے مشکلات کے اعتبار سے ہمسائیوں کی طرف سے رشداروں کی طرف سے خود اپنی طرف سے بیویوں کے طرف سے شاہروں کے طرف سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے یہ ذہنہ کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تدبیریں ہم کریں گے کیس اللہ کے حوال ہے اور اللہ تعالی شانو ہر مسئبت ہر عصر کے بعد یوسف علیہ السلام کا یہ ساری زندگی کا ایک خاص چپٹر یہ مسیج دے رہا ہے کہ گھبرانا کبھی نہیں چاہیے جیل میں جا کر بھی وہ حق پر قائم رہے جیل میں جا کر بھی انہیں دین کی بات کہی دیل میں جا کر ان کو سچائی کی دعوت دی وَتَّبَعَتُ مِلَّتَ عَبَائِ عِبْرَاہِمُ وِإِسْمَائِ الْإِسْحَاقِ مَا کَانَ لَنَا عَنُشْغِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِنْ شَيْئِ ہم ہمارا خاندان شرک نہیں کرتا ہمارا خاندان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے ہمارا خاندان حق والا خاندان سارا تعریف کر آیا جیل میں جا کر بھی وہاں کہتے ہیں محصوبتہ سے بھکیا کر دی نشکا نہیں اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے نکل کر کیا ہے اور اقتدار کے کرسی ان کے ہاتھ میں آگئی اس وقت وہ کچھ بھی ظلم کر سکتے تھے جب ان کے بھائی ان سے لینے کہ لیکھ آج آئے تم محصوبتہ لینے کے لیے وہ یاد نہیں ہے تم نے مجھے مارنے کی کیسی تدبیری کی تھی اور تم نے تو اپنے حساب سے مجھے قتل کر دیا تھا تم نے تو اپنے حساب سے مجھے قومیں مار دیا ہے مگر اللہ نے مجھے بچایا تھا آج کیسے آئے تم فوراں گرفتار کر سکتے تھے ان قاتلوں کو مگر سلام یوسف علیہ السلام کے کردار کو انہوں نے کہا میں اگر سامنے آؤں گا یہ شرم آ جائیں گے میں سامنے بھی نہیں آؤں گا ان کو اناج بھی دے دو پیسہ بھی واپس کر دو شرمندہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور کہا جب وہ واپس پہنچے کھول اسم تھیل اس میں دیکھا پیسہ بھی ہے ایک بیٹے کا تھیلہ ہے اس میں اناج بھر دو پیسہ اسی میں ڈال دو دوسرے بیٹے کا تھیلہ ہے اناج بھر دو پیسہ بھی اس میں ڈال دو وہ سارے بچے جو ہیں اپنے باپ کے باست تھیلے کھول رہے ہیں پیسہ بھی نکل رہا ہے تو وہاں کہتے اب آجان یوسف علیہ السلام سامنے نہیں آئے کہ یہ شرمندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اگلی ٹرن میں جب آئے ہیں پھر اسی طرح سے ہوا تیسے ٹرن میں آ کر کہ انہوں نے کہا ہم پہچان گئے یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم نے مجھے قتل کیا تم نے مجھے مارنی کی سادش کی پھر تم بے شرمی کے ساتھ مجھ سے اناج لینے کے لئے آگئے اب میں ڈیکلیئر کرتا ہوں میں کون ہوں اور سب کو گرستار کروں ان کو سزا بٹے ہوں لیکن اس ویوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیکم لیا ہو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا یہی وہ جملہ ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا جب مکہ فتح کیا تھا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جملہ یہ صرف محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد پھر جب اباجان آگے اور حکمہ شروعی تو ان بحیوں سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا گیا تو جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے چاہے چھوٹے دفتر کی کرسی ہو چاہے بڑے دفتر کی کرسی ہو یا اس سے بڑی کرسی ہو یہ سمجھو یہ کرسی ہمارے پاس امانت ہے چاہے آپ کسی پرائیویٹ سکول کے پرنسپل ہوں چاہے کسی پرائیویٹ سکول کے چپراسی کیوں نہ ہو یا مسجد کا کوئی امام کیوں نہ ہو جو عہدہ ہمارے پاس آئے یہ عہدہ ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کا غلط یوز نہیں کرنا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میسیج دے رہی ہے جب مجھے ملک کا اقتدار میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے اس کو امانت سمجھا اور میں نے اس کو اپنی لوگوں پر ظلم کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا کم سے کم یہ چار میسیج اس وقت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے سمجھ میں آتے ہیں میسیج نمبر ایک جوان اپنی جوانی کو پاک صاف رکھیں ڈرگ سے غلط تعلقات سے پیشن سے بری عادتوں سے آوارہ پھرنے سے غلط تعلقات جوڑنے سے یہ میسیجوں کے یوسف علیہ السلام کے میں ہے نمبر دو زندگی میں مصیبت آئیں گی مصیبت میں گھبرانا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میسیج دے رہی ہے نمبر تین جب آپ انتقام لینے کی پوزیشن میں آ جائیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اتدار آپ کے ہاتھ میں اس وقت معاف کر کے دکھا دیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میسیج دے رہی ہے اللہ جللہ شانہ ہوں اس میسیج کو میرے لئے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لئے بھی مفید سے مفید تر بنائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین می رحمتک یا ارحم الراحم